اس بار ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے بھی انہیں ترسا دے گی جو مہنگائی بڑی ہے بروشگاری بڑی ہے اور کسان کی آئے کے ساتھ جو دھوکہ دیا ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسی لیے جو لوگ جنتہ کا گصہ سمجھ گئے ہیں وہ نہ کیول خود ڈگمگائے ہیں نہ کیول ان کا آتمسواج ڈگمائیا تھا بلکہ ان کی جوان بھی ڈگمگا گئی جو مکہ منتری دوسروں کو بھرشتہ چاری کہتے ہیں دوسروں کو مافیا کہتے ہیں آج سب سے زیادہ ہے کھنن اور سب سے زیادہ ہے سونبد کے ریسورسز کی چوری کوئی کر رہا ہے تو وہ بھارتے جنتہ پارڈ یہ ان کے صحیح ہوگی لوگ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب کے سب ان کے منچ پہ رہتے ہیں یا منچ کے آس پاس رہتے ہیں تو جو لوٹنے والے ہیں سونبد کو وہ سرکار کے منچ پہ رہتے ہیں تو یہ جنتہ سب بات سمجھ گئی ہے اس لئے جنتہ انہیں ہرانے جا رہی ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور کسی بھی جگہ چلے جائیں ان جگہ تو چناؤ ختم ہو گیا ہے سنا ہے کہ جہاں پر ویویکا ننجی کبھی میڈیٹیشن کیے تھے وہیں پر ہمارے دیش کے پیدھان منتی جی میڈیٹیشن کرنے جا رہے ہیں یہ میڈیٹیشن کی ضرورت تو پہلے تھی پانچ سال پہلے یا سات سال پہلے جب آپ کو دیش کے لئے کام کرنا تھا ارے دس سال کے بعد تو آپ کو فرصت ہی فرصت ہے آپ جتنا چاہو گے اتنی میڈیٹیشن کر لوگے اور دوسرا وہاں تو بھارت کی سکیما ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو آگے پانی پانی ہے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے اس کے آگے کہیں ایسا تو نہیں انٹارٹیگا کی طرف جا رہے ہوں کیونکہ گرمی بہت ہے یہاں اور یاد رہنا یہ گرمی کے کارنڈ بھی ہار رہے ہیں جو جنتہ کو پریسان کیا انہوں نے گرمی میں یہ جنتہ انہیں ہرائی گی سوا ابھی مجھے سنے حالانکہ ان کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے شہزادے شہ بھی دیں گے مات بھی دیں گے سننے میں آیا ہے کہ اس بار ان کا ٹینٹ کھالی تھا اور ٹینٹ کھالی میں وہ لوگ بیٹھے تھے جو ٹینٹ ہٹانے والے تھے وہ چاہتے تھے جلدی بہتر ختم ہو تو وہ ٹینٹ ہٹانے کا موقع مل جائے اتنے ہی لوگ ٹینٹ میں بیٹھے تھے پا جاتے تھے انہیں سامانے میریٹ میں بھی شامل کر لیا تھا ان کو اگر پابندی کر کے اپنے اپنے جو سیگمنٹ ہے اس میں ان کو بان دیا ہے پشنوں کو اپنے میں بان دیا آدیباسیوں کو اپنے بان دیا دلیتوں کو اپنے بان دیا کوئی بھی جنرل کیٹگری میں نہیں آ پائے گا اور جو جنرل کیٹگری ہے وہ پچاس پرسنٹ کی اگر ہم مانیں تو اسی میں دھرم آتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ دھرم کے آدار پر آرکشنٹ کس کو زیادہ ملنا ہے اور کس نے زیادہ کیا ہے اور وہیں پشنے دلیت اور آدیباسیوں کا آرکشنٹ کس نے چھینا ہے وہ اس لئے بیٹھک ہے کیونکہ بی جے پی والے جھونٹ بولنے میں بہت آگے ہیں جھونٹا پرچار کرنے میں بہت آگے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چار جون کو اچھے دن تو آئے نہیں خوشیوں کے دن آئیں گے پریس کی آجادی کے دن آئیں گے اس دن مطر منڈلی تو بدلے گی بدلے گی منڈلی منڈل بھی بدلے گا اور میڈیا منڈل بھی بدل جائے گا سوال چہرے کا نہیں ہے سوال دماغ کا اور سوچ کا ہے دماغ ایسا ہو جو آدیباسیوں کا دکھ درس مستہ ہو سوچ ایسی ہو کہ آج کے سمیے پر ٹیکنالوجی چیزیں ہیں یا جو ضرورت ہیں ان کو پورا کیسے کوئی کر سکے سوال چہرے کا نہیں ہے ہمیں وہ چہرے نہیں چھئیے جو بار بار رنگ بدل کر کے آتا ہے اپنی ڈریز بدل کر کے آتا ہے میڈپ کر کے آتا ہے ہمیں ایسا کوئی چہرہ نہیں چھئیے دیکھیں جس کا دانہ اس کا گانہ جس کا دانہ اس کا گانہ تو جس کا چاہیے آپ کو وہ اپنا دانہ دے دے وہی اپنین آ جائے گا آپ کے تیسی چیزیں ہیں اس بار بی جے پی کا صفایہ ہونے جا رہا ہے ابھی تک تو میں سوچتا تھا کہ کیوٹو میں لڑائی ہے لیکن کل کی ریلی کے بال یہ لگ رہا ہے کہ کیوٹو بھی دیش کے پردان سانسا جی ہارنے جا رہے ہیں جو انہوں نے گاؤں گود لیا تھا اس کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے اور جو ماں گنگا کو ساپ کرنے کے لیے کہا تھا سوچئے ماں گنگا سے جنہوں نے جھونٹ بولا ہو اسے کون چھوڑے گا اس لئے کاسی کے لوگ ان لوگوں کو سجا دیں گے جنہوں نے ماں گنگا کے لیے جھونٹ بولا ہے